خیم جی دیکھ رہے ہیں مان بس ہے مان بس یہ بران میں بریک ڈاؤن ہے پہلے ہم نے بس سے چیک کی تھی وہ لہور میں تھی اس کا مہن سوچ پیچھے سے بند ہے جی ڈرائیور کو بولے مہن سوچان کرے جی بس میں مسئلہ یہ ہے کہ بس آگے پیچھے نہیں جا رہی گیر نہیں لگ رہے کافی ساری شوز ہیں آج ہم بس کو ڈیاغنوز کریں گے بس کے اندر ہم نے جال ٹیسٹ ڈیاغنوزٹیک ٹول لگائے ہوئے اس کو ہم نے بلیو ٹیوڈ موڈ پر کی ہوئے لیپٹاپ پیچھے پڑ ہے ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں جی بس کو آپ کافی سارے مال فنکشنز ہیں جی اس میں بس سٹارٹ بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور نہ بس اگر ہمیں سٹارٹ کریں بھی تو بس کے گئر وغیرہ نہیں لگیں گے کافی سارے مسئلہ مسائل ہیں اس کے اندر ٹرانس میشن والے کمپیوٹر کی بھی لائٹ آ رہی ہے ای بی ایس کی بھی آ رہی ہے ائر سسپنشن گئر باکس ابھی ہم اس بس میں دیکھیں گے کیا پرابلنگ ہے جو بھائی اس کام میں نئے ہیں جن کو کمپیوٹر کا کام نہیں پتا ہے وہ ویڈیو کو آخر تک دیکھ کریں اور سب بھائی میری ویڈیو کو آگے شیئر کیے کریں یہ ہے کہ اس کا فیوز باکس ہے جی حسیب صاحب یہ دکھائیں ذرا یہ اس کا فیوز باکس ہے مان کی بس ہے یہ ایریا جو سامنے کریں جی ادھر یہ جو رینارڈ کے ٹرک ہیں یہ بھی پاکستان میں کافی زیادہ آئے ہوئے ہیں ان کا بھی کوئی کام ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں ویڈیو تھوڑی صحیح کریں یہ مان کی بس ہے ابھی ہم بس کو پراپر سکین کریں گے جگہ دیں جی شاہد بھائی تھوڑا اس کے پاس بیٹھنا کسی بھی بس میں پرابلم ہو یا ٹرک میں سب سے کامن چیز ہوتی ہے اس کو کمپیوٹر لگانا سکین کرنا ابھی ہم اس بس کو فل سکین کریں گے آپ وہ اس کو کھولیں جی سبرگ ابھی اس کو ہم نے آل سسٹم سکین پر لگایا ہوئے ٹھیک ہے یہ بس کا فیوز باکس یہ بس کا فیوز باکس ہے سارا آپ دیکھ رہے ہیں کافی بڑا فیوز باکس ہے بس ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ الیکٹریکل سسٹم ہوتا ہے سیفٹی والے کمپیوٹر ہوتے ہیں صحیح کریں نا جی ایسے آپ کو ایک تو ویڈیو بنانے کو بھی نہیں کتا پھر میرے ویور بولنگ یہ دیکھیں آپ یہ اس کے سارے کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں کافی سارا بڑا کام ہے جن جن بائیوں کو ٹریننگ چاہیے چاہے بس ہو چاہے ٹرک ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ابھی کچھ چیزیں ہیں ہم آپ کو اس کی پیچھے دکھائیں گے اس میں تنی زیادہ ویرنگ ہوتی ہے کہ انسانی دماغ تو پاگل ہی ہوتا ہے آج ہیں اسیب صاحب آج ہیں اچھا جی یہ اس کا فیوز باکس ہے کدھر بھی ہے بریکر وغیرہ اس طرح بھی لگے ہوئے ہیں ابھی ایک سپیشل ویڈیو آج ہے جو میرے پاکستانی بھائی ہیں جو ان کی سوچ جو ہی ہے کہ ہم نے ساری زندگی کام کرنا ہے سلف جنیٹر کا کمپیوٹر پر بھی لگا دیں کبھی نمبر ضرورت پڑے تو کام آئے گا آج ہیں جی یہ اس کا انجن ہے بس کا کل صحیح سے ڈیمو آپ کو نہیں دیا اس کی وجہ یہ تھی بسیں سٹار نہیں ہیں ایک تو گرمی بھی تھی لور میں ادھر ماشاءاللہ اتنی گرمی نہیں ہے یہ اس کا میپ سنسر ہے ادھر اوپر بھی کچھ فیوز بغیرہ ہوتے ہیں اس کے کافی پیاری باس آئے باس نیازی ایکس پر ایکس کی ہے یہ ہمارے مکینک بھائی ہیں خیاس بھائی کیا حال ہے یہ لور سے آئے ہوئے ہیں ادھر باس کے پیچھے ہمارے اریہ میں باس ادھر بریکڈون ہو گئی ہے کیسا کام سر ہم آپ کا کار رہے ہیں لور میں جو دوسرے لوگ ہیں آپ کیا کمنٹ کریں گے ہمیں کام وہ دیں یا نہیں دیں گے سلام آج ہیں سید صاحب حجی جی ایک میں آپ کو کامن چیز دکھاتا ہوں یہ سامنے تھوڑا سا رڈے فیاض بھائی ہے یہ سامنے جو اس کے لگے ہیں ایسے بولتے ہیں ائر سسپنشن ٹھیک ہے جو سعودیہ میں بلون بولتے ہیں اور پاکستان میں اس کو مشکے بولتے ہیں کیونکہ تینوں نام آج معلوم ہو گئے ابھی ہم جاتے ہیں کمپیوٹر کی طرف کہ ہمارا کمپیوٹر کیا کہتا ہے کیونکہ اصل کام تو اس کمپیوٹر نے کرنا ہے ابھی دیکھتے ہیں یہ ہماری باس میں کیا پرابلم ہے بہت سارے فال کوڈ ہیں جی اس کے اندر یہ اس کے کمپیوٹر ہیں جی ان کے نمبر بھی لگایاں سی بھائی کبھی ہمیں اس کا نمبر ضرورت پڑے تو ہم ویڈیو میں دیکھیں ٹھیک ہے سکین اور یہ جی بس سب سے امپورٹنٹ سی جی ہوتی ہے جو الیکٹریشن بھائی ہیں ان کے پاس کمپیوٹر اچھا ہونا چاہیے یہ بھی آپ دیکھیں گے جال ٹیسٹ یہ پوری بس کو سکین کرے گا جو ہم نارمل کمپیوٹر ہیں لوگوں کے پاس وہ ان بسوں پہ ٹرکوں پہ کام نہیں کرتے تو اس لیے جب بھی آپ کوئی ڈیگنوسٹک ٹول لیں اچھے سے اچھا لیں جن بھائیوں کو ٹریننگ چاہی ہو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اون لائن ٹریننگ اویلیبل ہے جیسے آپ جا کے بسوں پہ کام کریں گے یا ٹرکوں پہ ہم انشال آپ کو چیک کر کے دیں گے اور یہ جال ٹیسٹ میرے پاس دو پڑی ہوئے ہیں فار سیل جن بھائیوں کو چاہیے وہ میرے ساتھ رابطہ کر لیں تھوڑا ٹائم لگے گا جی یہ جتنے بھی بھائی ہیں انڈیا کے اور پاکستانی بھائی یہ میری ویڈیو کو شیئر کرے زیادہ سے زیادہ آپ نے دوستوں تاک شیئر کریں اور انڈیا کے اندر بھی جن بھائیوں کو ڈیاغنوستک ٹول چاہیے ابھی اس مہنے میں چار پانچ آڈر مہنے پیجے ہیں تو جن جن بھائیوں کو چاہیے ہائی کوالٹی والے ٹول ہم آپ کو دیں گے میرے چینل پہ آپ وزٹ کریں آپ کو پتہ چل جائے گا سارے ٹولوں کی انفرمیشن مجود ہے اس لئے جب بھی ٹول لیں اچھی کوالٹی والے لیں نارمل کوالٹی والے ٹول آپ لیں گے ایک تو وہ کام نہیں کرے گا دوسرا وہ جلدی خراب ہو جائے گا جب آپ کا وہ جلدی خراب ہو جائے گا تو آپ کے پیسے تو ذہن چلے گے آجی عصیب بھائی باس کا کام کیسا ہے کچھ سمجھ آیا نہیں ہے اس کو پگڑے ادھر ایک منٹ اس کو پگڑے نار سنگ دے یہ سکین اورہ کمپلیٹ ہم پہلے اس کو سکین کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے مسئلوں کو کمپیوٹر سے دیکھیں گے کیونکہ یہ آپ ذہن میں رکھیں اگر یہ کمپیوٹر میرے پاس بھی نہیں ہو تو شاید میں بھی اس بس کے فال تک نہیں جا سکتا یعنی گریپ بھی کھولوں گا چیک کروں گا کدھر مسئلہ تو اس لیے آپ کمپیوٹر کا کام تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس ایک اچھا کمپیوٹر ہو کہ آپ اس کے صرف گریپ بغیرہ دیکھیں اس کام کو طریقے سے کیے کریں بہت سارے لوگ ہیں ان کو کام کرنے کا طریقہ نہیں پتہ ویرنگ ویسے اولڈر سیدھی لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس میں پھر پرابلم بغیرہ آ جاتی جن جن بھائیوں کو سرویس مینویل چاہیے ابھی کچھ نئے سرویس مینویل بھی ہمارے پاس آئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ملیں گے ابھی اس بس میں کافی زیادہ کوڈز ہیں کوڈ آئے ہیں آگے آجائیں سیگس آپ ذرا یہ اس کا گیر ہے زیڈ ایف کا ٹپ میٹک ٹرانس میشن ہوتا ہے اس میں یہ آپ دیکھیں اندر بھی ویرنگ دیکھیں تو بندہ کہتا ہے یار یہ کیا مسئیبت اتنی ویرنگ کا کام بندہ کیسے کرے گا لیکن جب کام کی سمجھ ہو تو بندہ کر لیتا ہے حسیب صاحب اس کو بکڑیں ذرا وہ ویرنگ دیکھ لیں یہ اس کے جو کلچ بوسٹر ہے فیاض بھائی ایک کلچ بوسٹر کے بھی گریپ بغیرہ سہی ٹائٹ ہے نا کھولا تھا جب کس ترک ہزا ہے متو خلاص میں جب کل ترمیت کی ہیں تو تو لیکن چکہ ہوتا ہے جب بھائی ڈیدھے ہزیر صاحب موبائل دے یہ بس کا نیچے والا سسٹم ہے جی یہ سارا یہ سامنے آپ کے اس کا بریک بوسٹر لگا ہوا ہے تیسوری کلاچ بوسٹر ٹھیک ہے آگے اس کے یہ ریٹارڈر بغیر ہے آپ دیکھیں گے یہ سامنے اس کا آر ٹھنگ ہے پکڑیں یہ سیب بھائی ذرا آجا سیب ایک میٹر ٹھیک اچھے یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اس نے ہمیں ایک ایرر دیا ہے کہ بس کا جو بریک والا کمپیوٹر ہے وہ اس میں نہیں آئے کمیونکیشن ایرر ہیں کافی سارے بس میں کوئی اس کے وائرنگ کا فالٹ ہے بھی ہم انشاءاللہ اس کا چیک کریں گے اب چیک کریں گے کہ اس کے اندر بریک والا کمپیوٹر سکین نہیں ہوا بریک والا کمپیوٹر سکین کیوں نہیں ہوا ابھی ہے اس کے ہم چیک کریں گے پراپر وائرنگ بس کی کین ہائی کین لوگ کبھی چونکہ آٹومیٹک ٹرک ہے بس ہے اس کے اندر جیسے ہی کوئی بریک کی پرابلم آگئی تو آپ کی گاڑی نہیں چلے گی میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں بس کی وائرنگ میں پراپلم ہوگی انشاءاللہ ہم چیک کریں گے جن جن بھائیوں کو کوئی ڈیگنوستک ٹول چاہیے اور ٹریننگ چاہیے ہم سے رابطہ کریں موسیقی